جی اسلام علیکم میرے گاؤں میں ایک مفتی صاحب ہیں تو اس سال رمضان میں انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ جیسے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دس پندرہ بیس عورتیں جو ہوتی تھی ایک جگہ کوئی حافظ جو ہوتا تھا دس سال کا بارہ سال کا لڑکا یا سولہ سال کا اس کو کسی آنگن میں کھڑا کر کے ترابی پڑھا کرتی تھی تو اس سال انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ یعنی وہ گیر محرم ہوا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے عورتیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھے جس کو جیسے پڑھنے آتا ہے جتنا سورہ یاد ہے جس طریقے سے اپنے گھروں میں پڑھے ایسے کوئی حافظ رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے اچھا سوال ہے آپ کا اس پر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہماری عورتیں مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھنے وہ مسجدیں جہاں پہ انتظام ہوتا ہے عورتوں کے لئے تو کیا وہاں پہ جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے امام کیا وہ محرم ہوتا ہے غیر محرم ہوتا ہے آپ بتائیے میں میوٹ کر دیا تھا جی آمیر سوال بھائی بولی کیا بول رہے تھے ہمارے عورت میں اس طریقے کا انتظام نہیں ہوتا مسجدوں میں عورتوں کے لئے آنا منا آپ خنفی مسلک کی بات کر رہے ہیں اہل حدیث مسلک کی ہمارے گاؤں پورا احنافی ہے ہاں تو دیکھئے احناف نے تو عورتوں کے لئے مسجد کا دروازہ بند کیا ہوا ہے حالانکہ اب بہت سارے لوگ جو سنت کو سمجھنے لگے ہیں انہوں نے دروازہ کھولنا شروع بھی کر دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ ان حدیثوں کو سمجھنے لگے ہیں بہت بڑی جہالت کی بات ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث ہیں جس میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے ان حدیثوں کو چھوڑ رکھتا تھا صرف اس لئے کہ امام صاحب نے کہا ہے بہرحال ابھی بہت سارے انفی بھائی ماشاءاللہ اس پر عمل کرنے لگے ہیں تو بہرحال اس سے قطع نظر کی حنفیہ اہل حدیث اصل یہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کی امامت کرا سکتا ہے لیکن لیکن پردہ ضروری ہے جیسے مسجد میں جب عورت جائے گی تو پردہ ضروری ہے دوسرے جو اجنبی مرد وہاں ہوتے ہیں ان سے پردہ ضروری ہے اسی طرح سے وہ کہیں پر بھی کسی اجنبی کے پیچھے نماز پڑے اس کی نماز جائز ہے پردہ ضروری ہے تو اگر کوئی امامت کرا رہا ہے باقاعدہ عورت اس کے پیچھے پردے کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اب جیسے مالی یہ امام آگے کھڑا ہوا ہے جیسٹ اس کے فوراں پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ ہو تو پڑھا سکتا ہے یا اس کا اور اس سے بہترین طریقہ ہے کہ پہلی صرف چند مردوں کی بنا لی جائے بھائی گھر میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں پہلی صرف ان کی بنا لی جائے عورتیں اس کے پیچھے رہیں یا درمیان میں کوئی پردہ رہے تو اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی محلے کی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کروائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو زندہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ عورت مسجد نہ جائے یہ تصور نہیں تھا تو یہ دروازہ آپ لوگ کھولئے اور اس سنت کو زندہ کیجئے